اسلام علیکم دوستو فجر کی نماز کا ٹائم ہو چکا ہے بسم اللہ نماز میں دس بارہ منٹ ہے کیونکہ ہمارے گھر سے پانچ منٹ شاید مسجد پانچ منٹ لگتے ہوں گے دوستو اللہ کی قسم یہ بات ذہن میں رہے کہ جب قیامت والے دن اللہ تعالی کسی جنتی سے یہ پوچھے گا کہ آپ کو کیا افسوس ہے اور کیا خوشی ہے آپ کیا فیل کر رہے ہیں آپ کس طرح محسوس کر رہے ہیں تو وہ پتہ کیا جواب دے گا وہ کہے گا اللہ مجھے صرف ایک افسوس ہے اگر میں دنیا میں ہوتا تیرے سجدے کے علاوہ تیری تعریف کے علاوہ تیری یاد کے علاوہ میری کوئی بھی گھڑی نہ گدرتی بس یہی مجھے افسوس ہے تو دوستو جو جھنم میں ہوں گے جھنم اور جنت کے بیچ میں بڑی دیوار ہے اور اس دیوار کی طرف جنتی جھنمی کو دیکھ کہیں گے کہ آپ تمہیں بڑے بھلے معلوم ہوتے تھے آپ کیسے جھنم میں تو وہ ایک ہی جواب دیں گے کہ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے پس تو قرآن میں لکھا ہے میں خود ترجمے سے الحمدللہ قرآن پڑھتا ہوں تو کہیں گے کہ میری غلطی یہ ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا تھا اور یاد رکھئے گا کہ جھنمی جیسے حساب کتاب کا دین ہوگا نا قیامت والین حساب کتاب کا تو اس وقت جب لوگوں کو الگ کیا جائے گا تو دوست دوست سے بھاگے گا ماں بیٹے سے اور بیٹا ماں سے بھائی بھائی سے بھاگے گا تو اس وقت جو ہے نفس و نفسی ہوگی تو انسان سمجھیں گے کاش ہم مٹی ہو جاتے ہیں کاش آج ہم سے حساب نہ لیا جاتا ہے دوستو جس کا حساب کتاب دائیں آت میں بھیا جائے گا وہ خوشی خوشی اپنے ماں باپ اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں میں بھاگتا ہوا جائے گا خوش سبری سنانے جس کا حساب کتاب اس کے بھائیں آت میں بھیا گیا وہ ہی مٹی ہو جائے گا جس کو پیٹ کی پیچھے سے دیا جائے گا وہ خاک میں خاک ہو جائے گا دوستو پتہ نہیں کتنا زندہ رہتے ہیں کتنی زندگی باقی ہے ہمارے پس کتنا موقع ہے ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں بڑھاپے کا بیماریوں کا عذاب کا عزق کی تنگی کا اللہ کی عذاب کا ہم انتظار کیوں کر رہے ہیں آئیں توبہ کریں آئیں اللہ کی رسی کو مضبطے سے پکڑیں آئیں اپنے زندگیوں کو چینج کریں اے اللہ میری توبہ اے اللہ میری توبہ توبہ اللہ کی توبہ تنسوہ اے اللہ میرے خون کے رشتہ دار میرے دودھ کے رشتہ دار اے اللہ جتنے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں سب کو معاف فرمائے اے اللہ سب کی مفرق فرمائے سب کو عطائب بصیف فرمائے اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں میں وعدہ کرتا ہوں جو رہتے ہیں مسلمان میں معاف فرمائے میں انتظار نہیں کروں گا توبہ کر لیں اللہ پاک پخشنے والا مہربان ہے وعدہ کر لیں کہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے اور نماز چھوڑیں گے بھی نماز چکیں گے بھی قرآن کو سمجھ کر پڑھیں گے دوستو میں نے اپنے گاؤں سے جب میں آیا تھا آپ لیکن جانو نہ میں نے سکول پڑھا نہ میں نے قرآن پڑھا تھا نہ کوئی کمانے والا تھا قرآن میں نے بھی چار سال پہلے تین سال پہلے پڑھا ہے اپنے امام صاحب سے بہترین دوست ایک ڈیڑھ سال لگا لیکن ایسا پڑھا ماشاء اللہ ترچندہ کے ساتھ میں پڑھتا ہوں دوستو اس زندگی خدا کی امانت ہے امانت جس کی ہوتی ہے وہ کبھی بھی لینے آ سکتے ہیں اس میں آپ کچھ ہی نہیں کر سکتے ہیں خدا کے واسطے اس زندگی کی بکیمتی بنائیں او ان فوسکم وا اہلیکم نارا خود بھی بچو جنم کی آگ سے اور اپنے ایل و ایال کو بھی بچاؤں ہم دور جا کے تبلیغ کیا کریں بھائی پہلے اپنے گھر سے شروع کریں ہماری باؤ ہماری ہماری بیٹی ہیں ہمارے بیٹے ہمارے بھائی ہماری بھابی ہمارے بتیجے ہمارے رشتہ دار وہ کتنے نماز ہیں کتنے نہیں ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیتے ہوں اور گھر میں مارا یوں کوئی بندوستی نہ ہو گھر سے شروع کریں دوستو بہت شکریہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے آپ میری ویڈیو کو دیکھتے ہیں ہمارے جدا چکی ہے اور میری ویڈیو کو آپ دیکھتا ہوں تین کی باتوں کو شیئر کرنا بہت ضروری ہو سکتے آپ کے ایک شیئر سے کسی کے دل ایمان اور کسی کے جذبہ بڑھ گئے اور وہ اپنی زندگی چینج کرلے اس نے آپ کا بیسہ ڈل جائے بہت شکریہ